باد اللہ الصالحین اجمعین الہ یوم الدین گرامی قدر برادران اسلام آج کی مجلس میں دیگر حضرات مہمانان گرامی ان کے بیانات اور خطابات آپ حضرات سنیں گے یہ بیان کا وقت نہیں آج کی مجلس میں میں قادیانی جماعت سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ملعون قادیانی انیس سو ایک میں جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ دن جائے آج کیا دن آئے ایک سو اکیس سال اس کو بیٹھ گئے آو آج کی مجلس میں آپ اور ہم حساب کرتے ہیں کہ تم کہاں سے چلے تھے کہاں پر پہنچے ہو ہم بھی حساب دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے کہاں پر پہنچے ہیں اگر آج کی مجلس میں قادیانی کرم فرما مجمسکین کی اس گفتگو پر توجہ کریں تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جس وقت ملعون قادیانی اپنی کتاب براہین احمدیہ ذرا اس سے انیس سو ایک سے بھی پہلے جس وقت وہ کتاب لکھی تھی تب حضرات علماء لدیانہ نے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ملعون قادیان کے دو بدو اس کے سامنے کھڑے ہو کر علیل اعلان انہوں نے کہا تھا کہ ملعون قادیانی جو کچھ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے یا جو آگے چل کر اس کے عظائب معلوم ہوتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نظریہ کا حامل نہیں بلکہ ایک کافر ہے میرے بھائیوں یہ فتوہ دیا تھا حضرات علماء لدیانہ نے اور وہ بڑی مشکل کے ساتھ پھر تین علماء کرام تھے میری مراد مولانا محمد لدیانوی مولانا عبدالعزیز لدیانوی اور مولانا عبداللہ لدیانوی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے آگے چل کر ایک وقت آیا کہ کماری سے لے کر کراچی تک کراچی سے لے کر میرے بھائیوں وہ برما تک اور برما سے لے کر کذہار تک اس پورے خطے کی دینی قیادت کے چھے سو حضرات علماء کرام نے جن میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا نظیر حسین دہلوی مولانا محمد حسین بطالوی مولانا پیر بحر علی شاہ صاحب گولڑوی یہ سب حضرات موجود تھے میں قادیانو سے کہتا ہوں ایک دو نہیں اس خطے کے چھے سو حضرات علماء کرام نے ملعون قادیان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ دیا تھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں مجھے خوشی ہوگی کہ آپ حضرات حرش پہ بولیں گے آپ کے حاضری حرش پہ لگے گی آج کی مجلس میں ورد یہ درو دیوار ان پوچھاؤ بازار کو اس پورے محول اور درفتوں کے ایک ایک پتے کو یہ ان امارتوں کے ایک ایک ذرہ کو اپنے امان پر گواہ بناؤ کہ اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ایسا نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے وہ اتنی زور کے ساتھ بولے اگر آج نہ بولے تو پھر آپ کب بولیں گے پھر اگر بولے تو وہ آپ کا بولنا بے وقت کی راگنی ہوگا کہتے ہیں کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت ایک کیام آیا آج بولنے کا وقت ہے دوست اور دشمن کو بتاؤ میرا وعدہ رہا کہ میں نے گفتگو لمبینی کرنی میں نے آج آپ حضرات کے سامنے وہ جو شاہی مسجد کے مینار ہیں یہاں سے گفتگو شروع کرنی ہے اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے فیصلے پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے اور یہ چند منٹو کی بات ہے اس کے بعد پھر آپ کے میزبان حضرات جانے آپ کا سدیج اور مہمان جانے میں نے تو چند باتیں عز کرنی ہے سنیں کہ اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون میرے بھائیو تم خوب آدمی ہو میں کہتا ہوں کہ ذرا رفتار بڑھاؤ تم ریورس گیر لگا دیتے ہو خدا کے بندوں پوری یہ یقین فرمائیں کہ آپ حضرات کا آج کا بولنا میرے خیال میں ہیرو شیمہ کی تواہی پہ امریکہ کے ایٹم بموں نے اتنا اثر نہیں کیا تھا جتنا آج آپ کا بولنا قادیانی اور قادیانی نوازوں کے لیے ایٹم بم کا کام دے گا پوری توانائی کے ساتھ کہو آپ نہیں دیکھ رہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کیا توفان اٹھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا کالی آنڈییں اٹھنے والی ہیں ان کے ہوتے ہوئے ضرورت ہے سمر کی کہ آج آپ میں سے کا ہر آدمی بولے اور پوری توانائی کے ساتھ بولے کہ اس وقت کی ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہ اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ایسے نہیں پوری توانائی سے ہمت کرو اللہ تمہیں برکت دیں یہی بولنا کل قیامت کے دن کام آئے گا رسول اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا محضور کی طرف سے شبات بھی ملے گی رب کریم کی طرف سے مقفرت بھی ملے گی مل کے میرے ساتھ کہو کہ اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو میں درخواست کرتا ہوں ان حضرات علماء کرام نے ملعون قادیان کو کیوں کافر کہا اس ملعون قادیان نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ابو بکر تمہارے اسی لاہور کا محمد حسین کرجی نامی ایک قادیانی ملعون تھا اسی ریلوے روڈ کے اوپر رہتا تھا اس نے ایک کتاب لکھی ہے میں قادیانیوں سے کہتا ہوں غیروں سے کہا غیروں سے سنا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا قادیانی جماعت کو چیلنگ کرنے کی میری عادت نہیں لیکن یہ کہے بغیر بھی گزارا نہیں کہ میں حوالے عرض کرتا ہوں کوئی ماں کالال میرے حوالے کو چیلنگ کرے یہ قادیانی مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جائیں ملعون قادیان قبر سے اٹھ کے آئے اپنی ماں کے پیڑ سے دوبارہ برامت بھی ہو تب بھی انشاءاللہ عطا اللہ شاہ بخاری کے رضاکاروں کے حوالے کو چیلنج نہیں کر سکیں گے میں دیانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ملعون نے وہ آپ کے اسی لاہور کا تھا اس ملعون نے لکھا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے جوتی کے تسمیں کھولنے کے لائق نہیں تھے ایسے نہیں زور سے جس کو کوئی زبان خانوٹ نہیں رہنی چاہیے جو صدیق کے غلام ہیں واروق کے غلام وہ بولے اپنی دینی غیرت کی بنیاد پہ بولے کہ جو ایسے میرے ساتھ مل کے کہو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں پہ لانت اور بلند آواز سے ملعون قادیان اور اس کے ماننے والوں پہ میرے بھائیوں ملعون قادیان مرزا نے اپنی کتاب انجام آتم کے زمیمہ کے صفحہ گیارہ پر لکھا معاذ اللہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانیے اور دادییں زناکار اور قسمی عورتیں تھی میرے ساتھ مل کے کہو کہ مرزا اور اس کے ماننے والوں پہ اور بلند آواز سے اس ملعون قادیان نے یہ صرف یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں بلکہ اس بات بغت نے یہ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں ایک قادیان کا ملعون جس کی نہ عقل نہ شکل جس کی نہ صورت نہ صیرت جس کے پاس نہ علم نہ عمل نہ حیاء نہ شرم انگریز کا ٹوٹ اور دلال وہ یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں میں آپ حضرات کی دینی آپ حضرات کی ایمانی غیرت پہ پوچھتا ہوں کیا کوئی مسلمان اس کو برداز کر سکتا ہے جو کہتے ہیں نہیں کر سکتے وہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہتے ہیں کیا کوئی اس کو برداز کر سکتا ہے میرے بائیوں میں درخواست کرتا ہوں اس ملعون قادیانے اس کی پہشادی ہوئی نترج جہاں بیگم کے ساتھ رات گزاری صویرے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ رات اللہ نے مجھے مبارک دے کے کہا ہے کہ مرزا قادیانی اشکر نعمتی رہتا خدیجتی کہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے گھر میں نترج جہانی خدیجت القمرہ ہی ہے دور سے کہونا کہ مرزا اور اس کے ماننے والوں پہ دور سے بولو مرزا اور اس کے ماننے والوں پہ میرے بائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ اس ملعون قادیانے یہ دعویٰ کیا کہ مآد اللہ محمد عربی نے دنیا میں دو دفعہ آنا تھا ایک دفعہ وہ حضرت عبداللہ کے گھر مکہ مکرمہ میں آئے دوسری دفعہ وہی محمد الرسول اللہ قادیان میں غلام احمد کی شکل کے اندر آئے ہیں آج ملعون قادیان کو قادیانی قیادت مل کر محمد عربی کی مسئلت پہ بٹھانا چاہتی ہے میرے دینی بھائیوں میں آپ کی غیرت سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان اس کو برداز کر سکتا ہے بولو پوری توانائی کیا کوئی مسلمان اس کو برداز کر سکتا ہے میرے بھائیوں اس ملعون قادیان کے سامنے اس کا ایک شاعر جس کا نام تھا وہ گلے کے والا اس نے کھڑے ہو کر کہا ماذ اللہ جہ محمد احمد بلے کے والا اس نے کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے احمد غلام احمد کو دیکھے قادیان میں مسلمانوں اس ملعون قادیان کو آج قادیانی جماعت محمد عربی کی مسئلت پہ بٹھا کر غلام احمد قادیانی کو محمد الرسول اللہ ثابت کرنا چاہتی ہے آپ کی دینی خیرت سے میرا سوال ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قاسہ گزائی پھیلا کے حضور کی عزت کی تم سے بھیک مانگتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان اس کو قبول کر سکتا ہے بولو میرے بھائیوں اس ملعون قادیانے جہاں اور بہت ساری باتیں لکھی ان باتوں میں ایک یہ بھی لکھا کہ ماذ اللہ ہائے کوئی قادیانی ماں قلال کرے حوالے سے انکار وَإِلَّمْ تَفْحَلُوْ وَلَنْ تَفْحَلُوْ فَتَّقُ الْنَادْ قیامت کی صبح تک کوئی قادیانی حوالے سے انکار نہیں کل سکتا میں ان قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ اس ملعون قادیانے کے مان نے یہ لکھا اس نے اپنے ایک مرید کے سامنے یہ کہا کہ آج اللہ تعالی نے اب اس کا مرید کا نام تھا یار محمد ملعون قادیانے اس یار محمد کو کہا کہ یار محمدہ آج رات میرے ساتھ اللہ نے وہ کام کیا ہے جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جن کا یہ عقیدہ ہو وہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں جو سے بولو جس کو اللہ جتنی توفیق دے انشاءاللہ اس سے زنگ اترے گا رنگ چڑے گا نہ ہنگ لگے گی نہ پٹڑی رنگ بھی چوکھا جو شخص یہ کہے وہ اور اس کے ماننے والے کون میرے بھائیوں اس ملعون قادیانی کی اس عبارتوں کو سامنے رکھ کر چھے سو علماء کرام نے فتوہ دیا کہ ملعون قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں ملعون قادیانی اپنا سفر شروع کیا براہین احمدیہ سے ہمارا سفر شروع ہوا چھے سو علماء کرام کی قیادت میں اس فتوے کے ساتھ قادیانی بھی چلی ہم بھی چلے یہ لاہور کی آب کی بادشاہی مسجد کے مینار گواہ ہیں کہ سن انیسو پورا اس میں ملعون قادیانی مولانا پیر محر علی شاہ صاحب کو مناظرے کے لئے پکارا حضرت مولانا پیر محر علی شاہ صاحب آگئے میرے بھائیوں ملعون قادیان کو پتا چلا کہ حضرت مولانا پیر محر علی شاہ صاحب لاہور بادشاہی مسجد کے اندر پہنچ گئے ہیں اسے جان کے لالے پڑ گئے سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی اس نے مولانا پیر محر علی شاہ صاحب کو کہا کہ آپ کے ساتھ پتھان ہیں مجھے ان کے ڈر لگتا ہے اس بدنصیب کو کوئی سمجھائے کہ نبی دنیا میں ڈرنے کے لئے نہیں آتا نبی دنیا کو ڈرانے کے لئے آتا ہے نبی بشیر بھی ہوتا ہے نبی نظیر بھی ہوتا ہے لیکن اس قادیاں کی بہت دلی کا اندازہ لگائے حضرت مولانا پیر محر علی شاہ صاحب گولڑوی نے جواب کے اندر کہا کہ ملون قادیاں کو کہو میرے سامنے آ جائے اس کے ساتھ جو آدمی ہیں ان کے حفظ امن کا وہ ذمہ دار میرے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کے حفظ امن کا میں ذمہ دار تین دیت تک مولانا پیر محر علی شاہ صاحب گولڑوی تاریخ اپنے آپ کو زہرہ کی ہے اسی مسجد کے اندر قیام برما رہے لیکن ملون قادیاں نے دوسرا خط لکھا